دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل یورپ کا ایک خوبصورت اور تاریخی شہر معلومو ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے معلومو سویڈن کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کے سب سے جنوبی حصے میں سکین کے علاقے میں واقع ہے یہ ابنائے آسنڈ کے کنارے واقع ہے جو سویڈن کو ڈین مارک سے الگ کرتا ہے معلومو کی تقریباً آبادی تین لاکھ سنتالیس ہزار افراد پر مشتمل ہے جو اسے سویڈن کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک بناتی ہے معلومو آسنڈ بریج جو کہ یورپ کا سب سے طویل سڑک اور ریلوے پول ہے اس پول نے معلومو کو خطے میں ایک اہم نکلو حمل کا مرکز بنا دیا ہے معلومو اپنے ثقافتی تنوں کے لیے جانا جاتا ہے جہاں پر تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے شہر میں بہت ساری سرسبز جگہیں اور پارک موجود ہیں معلومو فیسٹیول اس شہر کی ایک مقبول سالانہ تقریب ہے جو شہر کی ثقافت خوراک موسیقی اور فن کو ظاہر کرتی ہے یہ فیسٹیول عام طور پر اگست میں ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے معلومو کی ایک برپور تاریخ ہے جس میں دریافت کرنے کے لیے کئی تاریخی مقامات اور عمارتیں شامل ہیں جن میں معلومو کیسل سینٹ پیٹر چارچ اور پرانا شہر شامل ہیں اس شہر میں معلومو یونیورسٹی اور دیگر کئی تعلیمی ادارے موجود ہیں جو اسی علمی تحقیق کا مرکز بناتے ہیں معلومو میں ہیلی کا ظلہ اپنے جدید فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے باشمول ایمپوریا شاپنگ مال یہ شہر سائیکلنگ کے لیے سویڈن کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے معلومو کے سلخطے میں قدیم ترین محفوظ شدہ نشہ سانیہ کے کلوں میں سے ایک ہے اس میں مختلف اجائب گار شامل ہیں باشمول مالمو آرٹ میوزیم اور سیٹی میوزیم سویڈن کے شہر مالمو نے ایوییشن کے ابتدائی دنوں میں ایک اہم کردار ادا کیا مالمو اوسنڈ بریج ڈینمارک سے اپنے تعلق کے لیے مشہور ہے اس شاندار پل اور سرنگ کے نظام نے دونوں ممالک کے درمیان عام دو رافت میں نمائع اضافہ کیا ہے مالمو اپنی ثقافتی تنہوں کے لیے پہچانا جاتا ہے جس میں تارکین وطن کی ایک بڑی آبادی شامل ہے یہ شہر کافی زیادہ ماحول دوست ہے یہاں پر کئی پارک گرینری اور سائیکلنگ کے کافی زیادہ مواقع موجود ہیں مالمو فیسٹیول اس شہر کی ثقافت خوراک موسیقی اور فن کے لیے سب سے بڑا فیسٹیول ہے مالمو کئی تاریخی مقامات کے ساتھ ایک برپور تاریخی شہر ہے جس میں مالمو کے سل بھی شامل ہے جو اس خطے کے قدیم ترین محفوظ کلوں میں سے ایک ہے یہ شہر سویڈن کے سب سے زیادہ سائیکلنگ کے لیے مشہور شہروں میں سے ایک ہے مالمو میں سویڈن کے بہت سے دوسرے شہروں کی طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں جس میں مختلف مذہبی اور ثقافتی پرس منظر کے لوگ شامل ہیں بشمول مسلم مالمو میں مسلمانوں کی ایک نمائیہ آبادی پائی جاتی ہے بہت سی مساجد اور اسلامی مرکز شہر میں موجود ہیں اس شہر کا شمار یورپ کے ان چند شہروں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے شہر کی کچھ مشہور مساجد میں مالمو اسلامیک سینٹر اور اسلامیک سینٹر آف مالمو شامل ہیں سویڈن کے دیگر حصوں کی طرح مالمو میں بھی مسلم کیمیونٹی کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے جو مختلف نسلوں، ثقافتوں اور لسانی پسے منظر کے لوگوں پر مشتمل ہیں مالمو سویڈن کے جنوبی حصے میں واقعہ ہے یہ شہر تقریباً 78 سکوئر کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے مالمو جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے ایک تاریخی اہمیت کا شہر ہے مالمو کی تاریخ کرون وستہ سے جا کر ملتی ہے یہ شہر کرون وستہ کا تجارتی مرکز اور سویڈن کے جنوبی سرے پر ایک اہم سٹریٹیجک مقام تھا مالمو کے سل شہر کے سب سے مشہور اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے یہ کلہ سولویں صدی میں تعمیر کیا گیا بیسویں صدی کے آخر میں امیگریشن کی وجہ سے یہ شہر کافی زیادہ پھیلا مالمو اصل میں مالموگ کے نام سے جانا جاتا تھا کرون وستہ کے دور کے آخر میں اس نے جرمن تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو وہاں آباد ہوئے اور اس مقام کو الپو کا نام دیا گیا سولہ سو اٹھاون میں سویڈن کے ساتھ اس شہر کے ہتہاد کے بعد اس شہر کو معاشی زوال کا سامنا کرنا پڑا جس کی ایک وجہ ڈینش حکمرانی کے تحت حاصل ہونے والی کچھ تجارتی مرات سویڈن اور ڈینمارک کے درمیان بہت سی جنگیں اور بندرگاہ کی ناکس سہولیات کی وجہ سے تھی سترہ سو تیس تک اس کی آبادی کم ہو گئی تھی سترہ سو پچھتر میں بندرگاہ کی تعمیر کے ساتھ اس شہر کی خوشحالی دوبارہ کچھ بحال ہوئی یہ سویڈن کا تیسرا بڑا شہر ہے یہاں پر ایک بڑے رکبے پر فیکٹریاں اور گودام تعمیر کیے گئے ہیں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈا شہر سے تقریباً اکتیس کلومیٹر مشرق میں اسکوپ کے قریب واقعہ ہے مالموں کی تاریخی عمارتوں میں مالمیوس سولوی صدی کا کلہ بھی شامل ہے بارہ سو کی دہائی میں اس شہر کو آباد کیا گیا مالموں اصل میں ڈینمارک کا ایک شہر تھا جو سولہ سو اٹھاون کو سویڈن میں شامل ہو گیا مالموں اولڈ ٹاؤن شہر کے وسط میں واقعہ ایک جزیرہ ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہے مالموں شمالی یورپ میں کچھ انتہائی متاثر کن جدید پولوں کا مرکز ہے جو سویڈیش ڈینیش ہٹ ٹیلی ویزن سیریس آسنڈ بریج دی بریج کی بدولت دنیا بار میں مشہور ہوا یہ ایک آٹھ کلومیٹر موٹروے پول ہے جو مالموں سے کوپن ہیگن تک آبنائے آسنڈ کے پار جاتا ہے یہ یورپ میں اپنی نوائیت کا سب سے طویل پول ہے دس منٹ کی ڈرائیو میں پول کو پار کر لیا جاتا ہے جس میں چار کلومیٹر کی ٹنل بھی شامل ہے جو کوپن ہیگن کے کے امیجر جزیرے تک پانی کے اندر چلتی ہے جس کا کل سفر سولہ کلومیٹر بنتا ہے بہت سے لوگ روزانہ کام کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک اسی ٹنل اور پول کے ذریعے جاتے ہیں مالموں میں آپ کو کئی سرسبز و شاداب باغات ملیں گے مالموں کے سل کے آس پاس کا اولڈ ٹاؤن ایک بہرہ زار سکیر میٹر پر پھیلا ہوا ہے فوکس پارک دس منٹ کی بس کی سواری یا اولڈ ٹاؤن کے جنوب میں بیس منٹ کا پیدل سفر ہے یہاں پر کارنے وال کی سواریوں کھیلوں کے میدان بچوں کے تھیٹر اور منی گولف جیسی سرگرمیاں موجود ہیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو سویڈن کے شہر مالموں کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹوٹر اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تا کہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ